کیوں پڑی ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ ہے اور حکومت میں رہتے ہوئے آپ کس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ہمیں بہت بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح میں مجھ سے پہلے مقررین نے بات کی اور آپ سب کو ابھی ہر ایک جانتا ہے کہ اس طرح ایک عجیب تاثر بنا دیا گیا اور اس طرح جوڑیشنی کے ذریعے پہلے جس طرح ہمارے ایک منتخب وزیر عظم پلیز 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 ہمارے ایک منتخب وزیر عظم میاں محمد نواز شریف کو جس طرح مجھ سے پہلے بھی بات ہوئی پاناوہ ابھی نہ وہ پاناوہ کسی کے سامنے آیا نہ کسی کو اس کو سننے کا نام ملا اس کو بیٹ دیا گیا گر اس کی حکومت ختم کر دی گئی اور آج افسوس کی بات ہے پاکستان کی اگر زال شروع ہوئی ڈاؤن فال دوہزار سترہ سے شروع ہوئی جب ایک منتخب وزیر عظم کو گر بیٹ دیا گیا اور ابھی دوبارہ جس کو دوہزار اٹارہ میں لائے گیا آپ سب کے سامنے پھر اس کو اس طرح زبردستی اس کی اس طرح سپورٹ کرنا انتہائی قابل افسوس ایک چور اور ڈاکو کا سپورٹ کرنا ان کو اتنا پروٹوکول دینا انتہائی قابل افسوس ہے اور ایک ملک میں دو قوانین بنانا ایک کے لئے ایک قانون ہے اور دوسرے کے لئے دوسرا قانون تو یہ بات ہے بات یہاں تک آئی کہ لوگوں کا اخیان تھا اگر اس کو ایک چوری میں پکڑا گیا کئی لوگ آپ نے دیکھ لیا ماضی میں تو مجھے یہ سمجھ دیا رہے چوری میں ایک چور کو پکڑا گیا تو آگے جتنے نقصانات پاکستان میں ہوئی پاکستان کے کونے کونے اور چپے میں ہوئی اداروں پر بھی اٹھیک کیا گیا جنہاں کی مزار اور گھر کو وہی گھر کو بھی محاف نہیں کیا گیا ریڈیو پاکستان کو بھی محاف نہیں کیا گیا اور یہاں ستیب اداروں پر اتنا جو کچھ کیا گیا آپ کے ساتھ نے ہمارے غازی اور شہیدوں کی بھی محاف نہیں کیا گیا تو ایک تاثر کہ اور کوئی نہیں ہے اس کی ہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں میسج ہے کہ پاکستان میں ایک کوئی طفقہ ضرور ہے جو دشت کردے جو چورے جس کی اس طرح پر آئی امران نیازی کر رہا ہے مگر دوسرے طفقہ وہی بھی ہے امران کا ایجنڈہ پاکستان میں حد میں استحقام پرانا اور وہی بیرونی بہارت اور اسرائیل ہے اور دوسرے ملکوں کا ایجنڈ پر کر ابھی اس لوگوں کو سمجھ آئے کہ فارر فنڈنگ کیا کیس کیا ہے پاکستان کی تباہی ہے مگر معاشرہ تو اس پاکستان میں اس طرح لوگ بھی موجود ہیں کہ اس پاکستان کا دفاع کرے گا تحفظ کرے گا حیم کا بھی کرے گا انصاف کا بھی کرے گا قانون کا اور اس میں بسنے والے لوگوں کا بھی کرے گا آج نگا یہ لوگ یہاں موجود ہیں اس میسج دینے کے لیے کہ اس پاکستان میں وہ چوروں اور ڈاکوں اور شر پسند نہیں ہے اس میں اس طرح مہم پی وطن لوگ بھی ہیں اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں یہ انصاف چاہتے ہیں تو سب کے لیے ایک جیسا چاہتے ہیں اور ہم وہ چیف جسٹس ہو دوسرے جسٹس آئے وہاں ہو اس کو کہتے ہیں کہ اگر اتنا شوق ہے آپ نے ساکت نصار کا حال بھی دے گا جب باہر آگئے پھر تو ایک کرسی چھوڑ کر باہر آگئے پی ٹی آئی کا ورکر پڑ کر اس کے لیے لڑے کوئی انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اسی طرح کرنا انتہائی ظلم اور ناانصافی ہے اس کو افقوم اور محب وطن پاکستانی کے بھی برداشت نہیں کریں گے آپ لوگ کے سازش اور پلین کامیاب نہیں ہو رہے دیں گے انہا کام ہو کر رہیں گے اور جنور ہے جب نے چوری اڑا کیا اور توڑ پوڑ کیا ہے حساب کتاب ان کو دے میں پڑے گا اس پاکستان اور پاکستان کے اوام کو ایک دفعہ پھر سب کا مشکور ہو اور خصوصاً جو میرے ساتھ پورے کے پی کے چپے چپے سے ہزاروں کی تعداد میں رو گئے ہیں ان کو صبح آگ بجے سے شروع کر گئے ابھی تک پہنچ گئے ان سب کو دہت دیتا ان کا شکریہ دا کر دو بہت کا روانی شکریہ سر دو میٹھ کے لیے تشریف آ رہی ہیں حضرت مولانا فضل علی حکانی صاحب مرکزی نائی بانا